یوپے کے سنبھل زلے میں دن دہارے وارداتوں کو انجام دے کر دہشت فیلانے والے سن کی چاکو باز کو پولیس نے آخر کار 18 دنوں کے بعد گرفتار کر ہی لیا آپ کو بتا دے کہ پولیس اور جنتہ کے لیے سردد بنا ہوا تھا چاکو باز محض روٹی کے لیے وارداتوں کو انجام دیتا تھا فیلحال پولیس نے آروپی کو گرفتار کر کے راحت کی سانس لی ہے سنبھل سے رنگ کو کمار یادت لائب ابھی تک یہ جنتہ سنبھل کے سنبھل تھانا چھتر میں ایک گھٹنا ہوئی تھی 27 اپریل کو ایک بچہ تھا وہ اپنے دکان سے گھر آیا تھا اور وہاں سے کھانیاں لے کر کے واپس دکان پر جا رہا تھا اسی بیچ میں ایک سخص اس کو ملا راستے میں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ کچھ بندر تھے جس کو دیکھ کر کے وہ بچہ ڈر گیا اور اس نے اس سخص سے کہا کہ مجھے یہ بندروں سے بچا کر کے راستہ پار کرا دیجئے چونکہ میں اپنے ساتھیوں کا کھانا لے کر کے دکان پر جا رہا ہوں اس سخص نے اس کا بچے کو وہاں بندروں سے بچا کر کے آگے راستہ پار کرا دیا اور اس کے بعد وہ اسے بچے سے روٹی مانگنے لگا کہ چونکہ کھانا لے کر جا رہا ہے تو اس میں سے ہمیں بھی روٹی دے دو اس نے کہا کہ نہیں ہم اپنے ساتھیوں کا کھانا لے کر کے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو نہیں دے پائیں گے اتنے میں ہی اس سکس نے اس بچے پہ وار کیا دو تین چاپوں کا وار کیا جسے وہ بچہ گھائل ہو گیا بعد نے اس کو پولیس اور جنتہ مل کر کے ہرسپٹل لے گئے اسی کرم میں ایک ہفتے بعد ایک گھٹنا اور ہوئی ایک جو چمنسرائے ایریا ہے وہاں کا یہ سکس رہنے والا ہے اسی ایریا سے آتے ہوئے ایک مہلا کے گھر میں ایک آدمی گھسا اور اس نے چاپوں سے وار کر کے اس مہلا کو گھائل کر دیا جب اس میں پوری پولیس ٹیم ہماری تین چار ٹیمیں لگائی گئیں اور یہ ویکتی پکڑا گیا تو یہ آجم نام کا ویکتی ہے یہ پکڑا گیا اس نے پورا بتایا کہ چونکہ یہ ایک جگہ سری لنکا ہومیوپیتھی سٹور ہے وہاں اس کے بغل میں ایک سلائی مسین بنانے کا کام کرتا تھا اور وہاں پہ یہ رہتا تھا اس کو مرگی کا دورہ پڑھنے لگا تھا اور اس کے بعد جب اس نے علاج کر آیا تو اسی بیج میں اس میں پیٹ میں انٹرسٹائن کا آپریسن ہوا آپریسن میں اس کی کچھ انٹرسٹائن نکال دی گئی اور اس کے بعد یہ کافی درد میں رہنے لگا جب یہ دوا کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے کچھ ڈرگس کی گولیاں بھی لینے لگا نسے کا دھیرے دھیرے آدھی ہو گیا تو جہاں یہ پہلے کام کرتا تھا وہاں سے اس کو نکال دیا گیا پھر یہ چونکہ پیسے کے لیے پریسان تھا کھانے کا تھانے اس کو تو پھر یہ ایک جو ہمارا کچھہری ہے اس کے پاس میں بھی ایک سلائی مسین بنانے کا جگہ ہے وہاں پہ یہ کام کرنا شروع کر دیا وہاں بھی اس کو مرگی کا دورہ آتا تھا اور یہ ڈرگس لے رہا تھا تو اس لیے وہاں سے بھی نکال دیا گیا پھر یہ اسی طریقے سے کھلیر گھوم رہا تھا پریسان حالت میں اور جگہ جگہ جب بھی اس کو کوئی موقع ملتا تھا کہیں سے بھی چھنے کی کرنے کا تو یہ کر لیتا تھا اس کے بعد اس دن پہلی گھٹنا والے دن اس نے بچے سے روٹی مانگی اور اس کے بعد اس نے نہ ملنے پر اسٹیبنگ کر دیا اگلے سنیوار کو اتفاق سے دونوں گھٹنا سنیوار کے دن ہوئی اگلے سنیوار کو بھی یہ اپنے دواء لے کر کے آ رہا تھا تو جس راستے سے واپس گجر رہا تھا اس نے کئی دروازے کو کھٹ کھٹ آیا وہ سارے دروازے بند تھے اتفاق سے ایک مہلا کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہاں سے یہ گھر کے اندر گز گیا وہاں وہ کچن کی طرف گیا کھوزتے ہوئے کچن کی طرف گیا مہلا اکیلی وہاں کچن میں تھی اور وہاں پہ پہنچتے ہی مہلا نے پوچھا کہ یہ کون ہے کیسے گھوسایا اتنا سنتے ہی اس نے مہلا پہ چاکو سے بار کرنا شروع کر دیا اس کے گردن پہ اس کے سیر پہ کئی سارے بار کیے اور مہلا نے پردیوات کیا اسی چکر میں یہ وہاں سے گھبرا کر کے بھاگ گیا پھر پولیس کی سرگرمی بڑھی تو اس نے ریویل کیا بتایا ہے کہ لگاتا چونکہ پولیس کی سرگرمی بڑھ گئی تھی سادے بستروں میں بھی تمام پولیس والے بھوم رہتے بھردی میں بھی بھوم رہتے تو اس سے یہ کافی دن تک چھپا رہا پھر پولیس نے جال بچھایا اور اس میں یہ پکڑا گیا ہے اب بیدھی کاروائی کی جا رہی ہے ہاں یہ ڈرکس لیتا تھا ڈرکس کی دوائیں ابھی خود ہی اس نے بتایا کہ جو ڈرکس ہی دوائیں ہوتی ہیں اسے کوریکس ہوگیرہ ہوتی ہے اس ٹائپ کی تمام دوائیں یہ لیتا تھا اور میڈکل سٹور سے لے کے آتا تھا اور نسے کے لیے کچھ بھی مل جاتا تھا یہ کرتا تھا اور بھوک چکی اس کو نسہ اور بھوک دونوں کی پرابلم تھی اچانک انٹرسٹائن کا آپریشن ہوا تھا تو جنڈی جنڈی بھوک لگا کرتی تھی اس لیے اس میں یہ کسی بھی حد تک